ناظرین سب سے بڑا جو بریکنگ ہے وہ عسکریت پسندوں کی بھرتی میں اضافہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج جی ہاں عسکریت پسندوں کی بھرتیوں میں اضافہ اور وادے کشمیر سے لاپتہ مقامی نوجوان جمعہ کشمیر میں کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق دو ہزار بائیس کے پہلے پانچ مہینوں میں بھرتیوں کی تعداد پچاس کے قریب رہی دری ایسنا صرف گزشتہ ایک ماہ میں تین درجن سے زائد نوجوان لاپتہ ہو چکے ہیں خاص طور پر جنوبی کشمیر میں مقامی برتیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سینئر آفیسر کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں تقریباً 36 نوجوان اپنے گھروں سے لاپتہ ہوئے ہیں زیادہ تر معاملات میں تشویشناک بات یہ ہے کہ خاندان کے افراد پولیس کو اس کی اطلاع نہیں دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ لاپتہ ہونے والے تمام افراد کا تعلق 18 سے 25 سال کے گروپ سے ہیں عہدے داروں نے کہا کہ مقامی برتیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے صرف میئے میں وادے کشمیر میں مارے گئے ستائیس عسکریت پسندوں میں سے بیس مقامی تھے برتیوں میں اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے جمعہ کشمیر پولیس سے کہا ہے کہ وہ کسیر جہتی محاظوں پر کام کرے تاکہ مقامی نوجوانوں کو دہشتگرد صفوں میں شامل ہونے سے روکا جا سکے اور ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جو نوجوانوں کو اپنی طرف راگب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم عسکریت پسندوں کی برتیوں کو روکنے کے لیے کئی محاظوں پر کام کر رہے ہیں والدین کا تعاون بلکل ضروری ہے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو عسکریت پسند صفوں سے واپس لانے میں والدین نے اہم کردار ادا کیا ہے ہم تکنیکی نگرانی کے ذریعے نئی برتیوں کا بھی سراغ لگا رہے ہیں ویجے کمار آئی جی پی کشمیر زون نے یہ بات بتائی ہے قومی سلامتی کے مشیر جیت ڈووال نے مرکزی وزارتی داخلہ امید شاہ کو کشمیر میں حالیہ ٹارگیٹ کلنگ کے بارے میں آگا کیا اور انہیں کشمیری پنڈیتوں کے خوف کو دور کرنے کی کوشش کے بارے میں بھی آگا کیا امید شاہ جمعہ کو جمعہ کشمیر میں سیکیوریٹی کے منظر نامے کا جائزہ لیں گے جس میں ریاست میں کام کرنے والے تمام سٹیک ہولڈرز حصہ لیں گے جمعہ کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوی سینہ سے بھی وضاحت کرنے کو کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کے خلاب تشد دودھ کی سطح کیوں بڑھ رہی ہے ان کے مطابق امید شاہ آئندہ امرناتی یاترہ کے لیے سیکیوریٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیں گے تو یہ ابھی کا سب سے بڑا بریکنگ اپ ڈیٹ تھا اب ملتے ہیں اگلے شمارے میں تب تک دیجئے آبید ابراہیم کو اجازت اور آپ دیکھتے رہیے کنس ٹی وی خدا حافظ